صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اس وقت نجف اشرف میں مٹی کا توفان آ چکا ہے اور اللہ اکبر یہ اچانک توفان آئے مولا علیہ السلام کے روضے پر مٹی کا توفان اللہ اکبر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاکر نشبی پاکستان سے نجف آ چکا ہوں اور آج ہی مٹی کا توفان یہاں پر اللہ رحم کریں یا حسین یہ دیکھیں مناظر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لبے کے عمیر المومنین لبے کے حسین اس وقت نجف اشرف میں توفان آ چکا ہے اور یہ مولا علیہ السلام کا روضہ آپ کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین مولا کرم فرمائے یہ توفان اس وقت میرے مولا علیہ السلام کے روضے پر نجف اشرف میں آ چکا ہے اچانک توفان میرے مولا کے شہر میں دعا گو ہوں آپ تمام مومنین کی طرف اللہ خیر کریں اللہ اکبر یہ اٹھانک ہے یہ مٹی کا توفان اور یہ کبھی کبھی اس طرح آ جاتا ہے اور پھر پورا آسمان ریڈ ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر دن میں یہ آتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ میرے مولا مشکل کشا علی ابن بطالب علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہاں پہ توفان آ چکا ہے مٹی کا اور جتنے بھی ناظرین ہیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نجب اشرف میں رات کو اس پہر پہ مٹی کا توفان آ چکا ہے اور جب یہ مٹی کا توفان آتا ہے تو یہ ابو تراب کے گمبس کے سامنے اور پورا تواف کرتا ہوا یہ مٹی مولا سے مس ہوتے ہوئے زمین پہ گرتی ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں ابو تراب کو یہ تراب سلام کرنے آئی ہے لبے کیا حسین خوبصورت منظر نجب اشرف کے امام علیہ السلام کا روزہ آپ کو دکھانے آیا ہوں خیر سے میں پاکستان سے یہاں پہنچ چکا ہوں ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو زیارت کرائی جائے گی نجب اشرف کا سماح تھند ہے بہت زیادہ اور برسات کا امکان بھی ہے اس وقت اور یہ میرے مولا مشکل کشا علی ابن عبدالب علیہ السلام کا روزہ اللہ حرکت یہ تحفہ کا تحفہ کا سماح آپ سے دیکھ رہے ہیں اور ایک میں نے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی پڑی ہے مولا علیہ السلام کے دروازے پر جس پہ لکھی ہوئی ہے جس پہ وہ تھی خوبصورت مثل علیہ کا مثل القعب النظر علیہ عباد والحج علیہ قریضہ علیہ کی مثل تمہارے درمیان میں لوگوں اس طرح ہے کہ جس طرح قعبہ جسے دیکھنا عبادت اور جس کی طرف جینا واجب ہے اور دوسری گرین پٹی میں یہاں تو سامنے اندر جائیں گے تو وہ لکھا ہوا ہے خوبصورت یہ جملہ رسول خدا کا بہن سا جملہ یہ کہ کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے جس پہ کہ ساتوں زمین اور آسمان کو اکٹھا کر کے ایک ترازو کے پہنوں میں رکھا جائے علی کی ایمان کو ایک طرف رکھا جائے یہ ساتوں زمین اور آسمان علی کی ایمان کو ایک جلک بھی نہیں دیکھ سکتے یہ خوبصورت حدیث تھی اور یہاں پہ برسات کا سماحہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین جو ہیں خدام جسے دیکھنے کے لئے آنکھ ترستی ہے جو ہماری خدمت کے لئے حاضر ہوتے ہیں حرم کی خدمت کے لئے تو یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں برسات کا امکان ہے اور بڑی سپیڈ سے کام جاری ہے حرم امام علیہ السلام کی یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھا رہا ہے اللہ اکبر اوئی 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 یہ پورا مٹی مٹی ہو گیا ہے اور یہ تراب یہ مٹی سال میں ایک مرتبہ آتی رہتی ہے چلیں ہاں مولین مومنین کو زیارت کروائیں زری کی بھی اوہ يا لہی اوہ و accusing جانسی 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 موسیقی 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 کربلا اور تمام یہاں تا میں اور یہ خدمت جاری ہیں مٹی تراب اور ابو تراب کا طرف تواف کرتے ہوئے میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو نجح فشرف کی زیارت نصیب کرے خسن جو مومنین کو شیئر کر کے دیارت کروائیں میری طرح دوسروں کو میں دیس طرح آپ کا خیال رکھتا ہوں کہ دور بیٹھے بیٹھے مومنین کو زیارت کراتا ہوں اور ایسا خیال آپ کے اندر بھی آنا چاہیے کہ آپ بھی آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین زیارت کریں یہ گمبز ہے میرے مولا کا سامنے دیکھیں زیارت کریں بالکل مٹی کا طوفان یہاں پہ آ چکا ہے بہت زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا ماحول ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا سال میں ڈیٹھ سال میں آتا رہتا ہے ایسا طوفان اور پتہ کبھی بھی نہیں چلتا کہ یہ طوفان آ رہا ہے اور کئی مرد با ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کربلا سے بھی پلٹ جاتا ہے آتے آتے کربلا سے پلٹ جاتا ہے یہ مسلحت خدا ہے ابو تراب کو تراب سلام کرنے آئی ہے آج ابو تراب کو یہ مٹی اور تراب سلام کرنے آئی ہے آج اللہ اکبر یہ منظر شاہد یہ آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ نجف اور کربلا میں طوفان آتا ہے مٹی کا مگر آج آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی کہ طوفان جو ہے بہت ہی زیادہ ہے کچھ دیر کے بعد شاہد یہاں پہ کچھ نظر آئے یہ طوفان اللہ اکبر آسمان کی طرف آپ جائیں نظر آنکھوں کے ساتھ بھی آئی ہے جو میں کا دن تھا وادی سلام کی میں نے زیارت کروئی آپ کو اسی درمیان میں طوفان بھی آیا اور یہ طوفان کے مناظر ہیں اور آپ کے لیے دعا رب اکی حسین یہ آج کے دن کی وجہ رہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے روزے پر گمپس کے اوپر پرچم کیوں نہیں سب کے روزے پر پرچم ہوتا ہے مگر حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر کیوں نہیں ان کا یہاں پر کیوں چلے جو ہم چلتے ہیں زری پہ مولا کی پناہ میں میں آپ کے ساتھ شاکر ملک کی بڑی کا طوفان اور بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھیں اس کی لیمٹ پوری رات ہے یا کل تک چلے گا کچھ پتہ نہیں ہے اللہ پاک رحم کرے ہم زری پہ چلے میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ السلام کے حرم میں اس وقت نجم اشرب میں مٹی کا طوفان آ چکا ہے اللہ معافی سے یہ دیکھیں عجیب حالت ہے مٹی کا ایسا خطرناف طوفان آ چکا ہے دوہزار اکیس کا پہلا طوفان مٹی کا مولا علیہ السلام کو یہ طراب سلام کرنے آئی ابو طراب جو ہے یا حسین یا حسین موسیقی